اسلام علیکم موزید دوستو آج ہم آئے ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی اور آج ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں آر ون روڈ سے اور آر ون روڈ کے اگر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آور سیس ایسٹ ہے جس کے تقریباً نائنٹی پرسنٹ یا مور دن نائنٹی پرسنٹ جو بلوکس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ بلوکس ہیں دو تین چار جن میں تھوڑی سی کچھ سٹریٹس رہتی ہیں جن میں کچھ لینڈ کا شاید ایشو ہو سکتا ہے باقی اگر دیکھا جائے تو یہ سارا بلوک کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس کی جو پوزشننگ ہے وہ بھی ہینڈ آور ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایک ایک کنال کے دو گھر بھی بننا شروع ہو گیا ہے بلوک پی میں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی وہ دونوں گھر بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا آر ون روڈ دیکھیں تو یہ اچھا خوبصورت ایک وائیڈ روڈ ہے جو تیتریں بھی کام تھے الیکٹریسٹی ہارٹی کلچر وہ سارا کمپلیٹ ہو چکے اور اسپیشلی اب یہاں پہ جو میں نے دیکھے ہیں خاکروب کافی ساری تعداد میں میں نے دیکھے ہیں جو صفائی جو سسٹم میں اس کو سمبھا رہے تھے یعنی صفائی سترائی کا یہاں پہ خاص کیا رکھا جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ابھی کنسٹرکشن ورک جاری ہے ہیوی مشینری کا عمل دخل موجود ہے سٹل یہاں پہ تو مٹی دھوڑ بھی رہے گی کچھ عرصہ اچھا یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں کچھ پلازا وغیرہ بند رہے ہیں یہ بھی ایک تو ہسپیٹل بند رہے ہیں چھوٹا سا اس کے علاوہ کچھ شاپس بند رہی ہیں تاکہ جو بیسک نیڈز ہیں جو فرض کریں دودھ دہی کی دکانی ہیں باربر شاپ ہے جو اس کے علاوہ جو گروسری شاپس ہیں اس طرح کی جو چھوٹی نیڈز ہیں ان کو فل فل کیا جائے گا اور یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ جامعہ مسجد پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایکسس نمبر ٹو کی طرف وہاں پہ جو بریج نمبر تری ہے وہ زیر تعمیر ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ آ کے یہ روڈ جو پکا روڈ ختم ہو جاتے آگے کچھا روڈ ہے اس کو بھی جانبوچ کے پکا نہیں کیا گیا کیونکہ بریج تک جانے کے لیے ہیوی مشینری یہاں سے گزرتی ہے تو یہ روڈ اگر اس کو بنا دیا جاتا ہے ستیا ناس ہو جاتا تو جیسے یہ بریج جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا تو تب اس روڈ کو بھی بنا دیا جائے گا اچھا میرے اس ٹیم رائٹ سائٹ پہ گولف کورس ہے جبکہ میرے لیفٹ سائٹ پہ کیپٹل ہیلز کا آریہ ہے اچھا جب پہلے سے دو بریج بنے ہوئے تھے تو اس تیسرا بریج بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تو اس چیز کو میں نے انیلائز کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے انیلیسس کا کام بہت ذوک و شوک سے کرتا ہوں تو یہ جو بریج ہے اس کے آپ کو گارڈر نظر آنا شروع ہو گیا نیچے جو ہے اس کے جو پلرز وغیر ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے جو پلرز ہیں وہ زمین سے باہر آ بھی چکی ہیں دونوں کناروں کی جو دواریں ہیں وہ بھی زمین سے باہر آ چکی ہے میں امید جی کرتا ہوں کہ یہ اگلے سال کے پہلے کوارٹر یعنی فروری مارچ ساکھ یہ بریج کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں تو آگے سے رستہ بلکل ہی خراب ہے تو یہاں سے ہم لوگ یوٹن لے کے واپس گولف کورس کی طرف جائیں گے اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اس تیسرے بریج کو بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی اچھا پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گارڈر جو ہے وہ تقلیباً سارے کے سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کو اب بلکل ریڈی کر دیا گیا جیسی فردر نیچے پلر وغیرہ ریڈی ہوں گے تو انہیں ان کے اوپر سیٹل کر کے بریج کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اچھا اس تیسرے بریج کو اور یہ رستہ بنانے کی ضرورت اس ورز جیسے پیش آئی یہ اورسیز کا اورسیز ایس جو ہے اس کو انٹرچینج کے ساتھ ملانا تھا تو جہاں پہ بلک کے پیچھے بلک ایل تھا وہاں پہ بھی زمین کا کچھ ایشو لگ رہے تو یہ والا جو روڈ ہے جس طرح میں جا رہے ہیں بلک کے پہ جا کے ختم ہو جائے گا بلک ایل بھی نہیں بن سکا تو یہ یہاں سے انٹرچینج کے ساتھ ملانا تھا تو یہاں سے پوسیبلٹی نہیں رہی ابھی فیلال تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اورسیز ایس بلک ایف کی طرف سے انٹرچینج سے سیریے کو ملائے جائے تو وہاں پہ بھی زمین کے کچھ ایشو لگ رہے ہیں سٹل مجھے وہاں پہ بھی زمین ایکوائر نہیں لگ رہی تو تیسرا پھر جو پلین بی یا پلین سی یہی تھا کیپٹل سمارٹ سیٹی کے ساتھ کہ یہاں سے ایک بریج بنا کے اس اورسیز ایسٹ کو یہاں سے اورسیز پرائم کے ساتھ ملا دیا جائے اور اورسیز پرائم کے تھروں بریج نمبر ٹو پہ جایا جائے اور وہاں پہ ایکسس نمبر ون کے ذریعے انٹرچینج تک رسائی حاصل کی جائے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو لیکن یہ میری اپنی انیلیسز ہے اور میں نے جو انیلیسز کی چیزیں جیسے سمجھاؤں میں نے آپ سے شیئر کر دی کیونکہ اورسیز ایسٹ جو ہے یہ انٹرچینج سے کٹا ہوا تھا اورسیز سینٹرل اور اورسیز پرائم تو کنیکٹ ہو جاتے تھے لیکن یہ کٹا ہوا تھا یہاں تک آنے کے لیے پھر چکری روڈ سے ہو کے آنا پڑتا تھا تو اس کا سلوشن پھر کیپٹل سمارٹ سیٹی نے یہی نکالا کہ یہاں پہ تیسرا برج تعمیر کیا جائے اور یہاں سے اورسیز پرائم میں جائے جائے پرائم سے ہو کے پھر سینٹرل میں سینٹرل سے ہو کے پھر انٹرچینج تک پہنچا جائے تو یہ اچھی پلیننگ ہے اور اس سے یہ کہ اورسیز ایسٹ ڈیریکٹلی نہ سہی لیکن انڈرلیکٹلی انٹرچینج سے کنیکٹ ہو جائے گا فردہ اگر بلوک ایف فالی سائٹ پہ یا بلوک جہاں پہ ایل بننا تھا وہاں پہ زمین ایکوائر ہو جاتی ہے تو یہاں سے جیسے جس طرف میں جان ہو تو سامنے بلوک ایل تھا تو وہ اب نہیں بن سکا اگر یہاں پہ زمین ایکوائر ہو جاتے ہیں تو یہ سیدھا روڈ جا کے انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اچھا میرے رائٹ سائٹ پہ بلوک اے ہے ایسٹ کا جبکہ میرے لیفٹ سائٹ پہ گولف کورس ہے گولف کورس پہ بھی آپ دیکھیں اچھی خاصی براؤننگ ہو چکی ہے اچھا خاصا اس پہ ڈیویلپمنٹ کام ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال دوزار تیس میں گولف کورس کافیت تک کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ گولف کورس کی جو زمین ہے یہ ساری ایکوائر ہے اور اور اگر زمین ایکوائر ہو تو پھر ڈیویلپمنٹ اتنی مشکل نہیں لیتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں آگے بڑھ رہا ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ بلوک اے شروع ہو گیا اور بلوک اے دیکھیں بلوک اے دیکھیں یہ سارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں جتنے بھی ان کے کام تھے آرٹی کلچر الیکٹریسٹی روڈ لائٹس پینٹس سب کچھ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ان کو یہ ہے کہ منٹین کیا جا رہا ہے اور جو ان کی صفائی ستھ رہی ہے اس کا خیال خاص طور پر رکھا جا رہا ہے اچھے یہاں پہ آکے رستہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم یوٹن لے کے بلوک کے پاس سے ہوتے ہوئے بلوک اے کے پاس جا کے اپنے سفر کو اینڈ کر دیں گے سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بالکل سامنے بلوک اےل کے پاس جہاں پہ پہلے بلوک اےل تھا ایک وارٹر بارڈی ہے وہاں پہ آگے زمین ختم ہو چکتی ہے اور آگے شاید زمین ایک وائر نہیں ہے اور ابھی ہم نے یوٹن لے لیا اور واپس سے آ رہے ہیں موزید دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور وہ میرے پیارے دوست انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز انہیں ٹائم پہ ملے اور وہ اپ ڈیٹڈ رہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ